ریکنگ نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے چاند سے متعلق تازہ ترین نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے اید الفتر کی ممکنہ تاریخ کون سی ہو سکتی ہے ماہری نے فلکیات کی جانب سے میک میں موسمیات کی جانب سے نئی ریپورٹ پیش کر دی گئی اس سال رمضان المبارک میں 29 روزے رکھی جائیں گے یا 30 ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس حوارے سے بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہے سعودی عرب میں اید الفتر کون سی تاریخ کو منائے جائے گی کیا پاکستان اور سعودی عرب اس سال اید الفتر ایک ساتھ منائیں گے یا الگ الگ ایدی ہوگی تو تمام تفصیلات سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے اید الفتر کے حوالے سے چاند نیوز کے حوالے سے ناظرین آپ سے گزارش کر رہے ہیں ویڈو کو لائک کیجئے آپ کی ایک لائک کی وجہ سے ہماری کافی زیادہ حسن لفظائی ہو جاتی ہے چینل پہ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کیجئے تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب کے ماہرینی فلکیات اور لہے پہ موسمیات نے ایک ریپورٹ جاری کر دی جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سعودی عرب متحدہ رب امراد دوپئی کوئی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چاند 20 اپریل 2023 کی شام سات بچ کر ایک منڈ پر طلوع ہوگا اور یہ ایک ایسا چاند ہوگا جو کہ عام انسانی آنگ سے آسانی سے دیکھا جا سکے گا کیونکہ چاند کی عمر سعودی عرب اور اس سے ملحقہ ریاستوں میں 16 گھنٹے اور 23 منٹ ہوگی عام انسانی آنگ سے چاند دیکھنے کیلئے عمر کی زیادہ سے زیادہ ایج 16 گھنٹے ہونا ضروری ہے تو اس حساب سے شام کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات ظاہر کر دیئے گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلے چاند نظر آنے کی صورت میں دبئی، متحدہ عرب امارات، خویت، سعودی عرب، شارجہ اور دیگر متحدہ عرب امارات کے ریاستوں میں اید الفطر ممکنہ تاریخ 21 اپریل دوہزار تئیس ہیں اور کافی زیادہ امکانات بھی روشن ہیں کہ 21 اپریل کو سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک اید الفطر منائیں گے جبکہ پاکستان کے حوالے سے میک میں موسمیات مہرینی فلکیات کی ایک اور تازہ ترین ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان چونکہ جغرافیائی لحاظ سے عرب ممالک سے سائٹ پہ ہے اور اس وجہ سے چاند نظر آنے کے چانسز پاکستان کے اندر 20 اپریل دوہزار تئیس کو بلکل کم ہے 20 اپریل دوہزار تئیس کی شام کو پاکستان کے اندر چاند کی عمر دس گھنٹی ہوگی اور یہ عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا البتہ اس کو ٹیلیسکوپ اور دیگر جدید سائسی آلات سے دیکھا جا سکے گا لیکن حدیث کی روح کے مطابق چاند جب تک انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تب تک آپ روزے اور اید الفطر نہیں منائیں گے کیونکہ چاند تو ہر وقت افق پر موجود رہتا ہے بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی آپ اید الفطر نہیں منا سکتے تزہ ترین ریپورٹ کی مطابق پاکستان میں اس سال تیس روزے پوری جائیں گے اور اید الفطر بائیس اپریل دوہزر تئیس کو منائے جائے گی اللہ کری کی تمام سائنسی ریپورٹ غلط ثابت ہو پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ دوہزر تئیس میں اید الفطر منائیں آمین